میرے نام شمیم ہے اور میں گلمت کورگا کارپٹ سنٹر میں کام کرتی ہوں میں نائنٹی نائنٹی ایٹھ سے ہم پہ کام کر رہی ہوں نائنٹی ایٹھ میں ہم نے ٹریننگ لیا تھا کارو ہمارا جو انجیو ہے تاکروم ایریا ڈیولپمنٹ اورنیزیشن انہوں نے ٹرینڈ کیا تھا تیس خواتین کو کارپٹ ویوینگ کی، تھریڈ ڈائی کی اور ڈیزائننگ کی ٹرینرز ہمارے چار سنٹر ہنزہ کے تھے اور ایک افغانستان کے پانچ سال ہم نے کارو کے ساتھ کام کیا پھر انہوں نے ہمیں ہینڈور کیا ابھی ہم خواتین خود یہ چلا رہے ہیں اب ہم پانچ خواتین کے آنرشپ ہیں یہاں پہ ہم کام کرتے ہیں، ٹوریسٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم سے یہ چیزیں خریدتے ہیں ایک کارپٹ کو بنانے میں ہمیں دو بائی تین سائز کی جو کارپٹ ہے اس میں تقریباً ڈائی سے تین مہینے لگتے ہیں اور دھاگا جو ہے ہم شی پول استعمال کرتے ہیں کارپٹ کی ہم پہ جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ٹوریسٹ جو فورنرز ہیں بہت زیادہ تر اپریشیٹ کرتے ہیں وہ ہم سے لے لیتے ہیں شوپ ہمارا نہیں ہے کہیں پہ بھی شوپ میں ہم نہیں رکھتے ہیں یہیں پہ بناتے ہیں یہیں پہ ہم سیل کرتے ہیں پھر دو قسم کی ہم کام کرتے ہیں ایک کارپٹ ہو گیا جس میں ہم نیڈل سے اس کا نوٹ ڈالتے ہیں اور ایک ہو گیا سمک جس میں صرف انگلی سے اس کو بناتے ہیں اور یہ ہمارا جو کام ہے یہ ٹوریسٹ پہ ڈیپینڈ ہے ٹوریسٹ ہمارے پاس آتے تو ہمارا انکم جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے تقریباً تین چار لاکھ ہو جاتا ہے ایک مطلب خاتون کے سیزن میں اور باقی یہ جو اس کی قوالٹی اس کی جو ہے وہ تقریباً لائف ٹائم گرنٹی ہوتی اس کی یہ خراب نہیں ہوتے کارپٹ کے علاوہ ہم خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں وہ ٹرڈیشنل کیپس ہیں بیگز ہیں اور بولٹس یہ چیزیں پھر خواتین گھروں میں بناتی ہیں اور اپنا پروڈکٹ سلاکی یہاں پہ رکھتی ہے ہمارے پاس کہ جب ادارہ کے ساتھ تھے تب تو کوئی ہمیں پریشانی نہیں تھی جب ادارہ نے ہینڈ آور کیا ہمیں تو اس دوران پھر نا ٹوریسٹ اتنے زیادہ آتے تھے اور اتنا فلو نہیں تھا ٹوریسٹ کا تو کافی جو ہے نا ہمیں مشکلات پیش آتی تھی کیونکہ گھر کا کرایا بھی ہم دیتے تھے وہ اپنے جیب سے دینا ہوتا تھا باقی اپنے خرچہ کھانے پینے کا وہ سارا ہم خود ارینج کرتے تھے لیکن اب الحمدللہ ہمارا جو بزنس ہے اب صحیح چل رہا ہے ابھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں شوپ میں ہم نے خود شوپ نے اپن کیا لیکن شوپ میں ہم نے رکھیا ہم اپنی پروڈکٹ شوپ میں ہماری پروڈکٹ سیل نہیں ہوئی یہاں پہ لوگ آتے ہمارا کام بھی دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ لے لیتے ہیں ہم جو ہے تھوڑے کم پڑے لکھے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے ہمیں مشکل ہیں باہر بیجنے میں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی اپنی مارکٹنگ جو ہے وہ آن لائن جو ہم سیل کا سسٹم جو ہے نا وہ شروع کرے ہمارا پیج ہے فیس بک پہ کورگا کے نام سے اس پہ بھی لوگ ہمیں ڈیمانڈ دیتے ہیں پاکستان میں جہاں پہ بھی ہوں ہم ان کو بیجتے ہیں جو ڈیمانڈ آتی ہے لیکن باہر ابھی فیلحال ہم نہیں بیج سکتے ہیں باہر نہیں بیج آئے جو ٹورسٹ جو فورنرز آتے ہیں وہ یہی سے لے لیتے ہیں خواتین کے لئے میں یہی کہوں گے کہ وہ بھی نکلے کام کرے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرے ہم اپنا کام خود کرتے ہیں کسی سے مانگتے نہیں ہیں تو جو گھروں میں خواتین ہیں وہ بھی نکلے وہ بھی اپنا کام کرے اور اپنی جو ضروریات ہوتی ہے وہ پوری کرے مردوں کے لئے